اسی طرح وہ عمل جسے کرنے سے فرشتے دعا دیتے ہیں اس میں ایک عمل ہے روزے دار کے سامنے اگر کوئی کھانا کھائے تو جب تک وہ کھانا کھاتا ہے روزے دار کے سامنے روزے دار کو عجل ملتا ہے اور ایک واقعہ آتا ہے واقعہ اس طرح سے یہ مستد احمد کی روایت ہے آسنان ابن ماجہ میں بھی روایت آتی ہے اللہ کی رسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کسی کے گھر گئے اور بھی صحابہ ساتھ تھے اس گھر والے نے کچھ کھانے کی چیزیں لائی تو یہ سب کھانے لگے مطلب وہ فرض روزے رمضان کے دن نہیں تھے اور وہ آدمی جو لوگ کھا رہے تھے وہ اپنا کھانا کھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی خاموشی سے کونے میں بٹھا ہے تو آپ نے کہا صحابہ سے اس کا کیا ماجرہ ہے کیوں نہیں کھاتا ہی بھائی اللہ کے رسل وہ روزے سے آج سمجھ رہا ہے مطلب وہ نفیل روزہ تھا اس نے رکھا تھا اور دوسرے لوگ کھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ اس نے نفیل روزہ تھا آپ نے فرمار کہا کہ فرشتے تب تک اس پر ضرور بھیجتے رہیں گے جب تک ہم کھانے سے اٹھ نہیں جائیں گے مطلب اگر کوئی شخص نفیل روزہ رکھتا ہے اور دوسرے لوگ کھاتے ہیں تو اس کے دوسرے لوگوں کی کھانے کے وجہ سے اس شخص کو اللہ یہ فائدہ دیتا ہے کہ فرشتے اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں ایسی طرح